تو عزیز طلبہ و طالبات جس طرح سے آپ نے امارے چینل پر سوالیا پرچہ دیکھے ہیں آئیے اس کے جوابات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اب آپ کو سوالات بتانے کی ضرورت نہیں ہے پچھلے ویڈیو میں آپ نے دیکھ چکے ہیں سوالیا پرچہ دیکھ چکے ہیں تو یہاں پر ہم آپ کو ڈائریک ڈائریک ڈرمیا اور جوابات بتا رہے ہیں پیپلز اسکوائر شہر جو ہے تو بیجنگ شہر میں واقع ہے اس کی گنجائی جے دس لاکھ افراد ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں مغرب کی جانب واقع مقام ایک پکا میدان ہے اور جنوبی سرے پر واقع امارت وہاں پر موزے تونکی ممی والی امارت موجود ہے یہاں پر دوسری سرگرمی میں مسجد کی تعمیر ایک ہزار سال قبر کی گئی یعنی کہ دال جواب ہے مسجد کی توسی عیدے خاندان مینگ کے دور میں ہوئے یعنی کہ جیم جواب ہے اور مسجد کا بند کیا جانا علیف بعد سگا فتی انقلاب کے اس کے بعد میں مسجد کا کھولا جانا اس کا جواب بے ہے یعنی کہ انیس سو اناس سی اسوی میں تیسرا مسجد میں دنیا کی گفتگو کرنے پر اپنی ذاتی رائے تحریر کیجئے تو یہ ذاتی رائے ہر طالب علم کے علاقاتی ہے تو اس کا جواب آپ کو خود حل کرنا ہے اب سوال نمبر ایک کا بے بے میں شبکی خاکہ دیا گیا تھا ہے مسننف کی نظر میں ہم مرتبہ افراد یعنی کہ فلسوفی فنکار سائزدہ عدیب یہ ہم مرتبہ افراد میں شامل ہے دوسری سرگرمی یہاں پر دی گئی ہے آج کے شاعر کے پاس ہے یعنی کہ معمولات اور نئے شاعر پابند نہیں ہیں کسی منشوریہ دستور العلوم کے نمبر تین نئی شاعری اب تک نہیں بنی یعنی کہ تنظیم یا تحریک اس کی نہیں ہوئی نمبر چار مسننف کے پاس نہیں یعنی کہ مسائل کا ریڈی میڈ حل اب تیسرا جو ہے تو یہ ذاتی رائے پر مشتمل ہے تو یہ ذاتی رائے آپ کو خود حل کرنا ہے سوال نمبر ایک کا جیم خاکہ مکمل کیجئے یعنی کہ علم سیکھنا کیا ہے یہ خیشیت کہلاتا ہے اور علم حاصل کی کوشش کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے اور علم اس کی جستجو کرنا یہ جہاد کہلاتا ہے اور علم جو ہے تو علم اہلیت والوں کو بتانا یعنی کہ یہ سواب کا ذریعہ ہے نمبر تین ہدایت کے مطابق ذکرہ الفاظ کی سرگرمیہ مکمل کیجئے خوش کو لفظ دیا گیا یعنی کہ اس کا متعداد الفاظ تر آئے گا نمبر دو زمین کا اُلٹ الفاظ آسمان آئے گا اب نمبر تین جو ہے تو یہاں پر علموں سے استفادہ حاصل کرنے پر اپنی ذاتی رائے تحریر کیجئے تو یہ ذاتی رائے آپ کو خود سے حل کرنا ہے کیونکہ ہر طالب علم کی ذاتی رائے الگ آتی ہے اس کے بعد میں سمت مشرق صیفت نادر اور لوگ خوشا چہر کی آبو ہوا کی تاثیر کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے تو جواب آئے گا اس کا کنچن پٹن کی آبو ہوا میں عجیب تاثیر تھی کہ وہاں نشو نمہ عمل ہر گھڑی اتنی تیزی سے جاری رہتا کہ اگر کوئی ایک سوکی لکھڑی کو وہاں زمین میں گارتا اور پھر نکالتا تو وہ سرسبز و شاک بن کر تیار ہو جاتی اسی طرح اگر کوئی وہاں کی زمین پر کاٹے بکھیر دیتا تو جلد ہی ان میں سے فونوں کی شاکے نکل آتی ارجی زیل شیر کی اس کے شانی وضاحت کیجئے تو یہاں پر وضاحت جو ہے تو یہ تین شیر دیئے گئے ہیں تو اس کی تشریح اس کی وضاحت ایسی ہے کہ اپنی مسنوی میں ابن نشاتی نے سونے کے شہر کنچن پٹن کی تعریف میں بڑے مبالگے سے کام لیا ہے اس شہر کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سونے کا شہر برائے نام نہیں بلکہ واقعہ ہی اس کے محلات و مکان اور زمین و درخت اور دگر تمام چیزیں سونے کی تھی محل و مکان کی دیواریں اندر وہ باہر ہر اعتبار سے سونے کی تھی ان کے دروازے یعنی کے کواڑ بھی سونے کے تھے گرز ہر چیز سونے کی تھی یہ خوبیاں بیان کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ آسمان کے نیچے ایسا نادی رو نایاب شہر کسی آخ والے نے نہیں دیکھا خوشبو کے لیے رکو کہا تک اپنے ہی لیے جلو کہا تک خون اس کے لیے چنو کہا تک زخم اپنے رفو کرو کہا تک تو یہ اس کے چار جواب اس کے بعد میں ایک جملے میں جواب دیجئے دوسرا دیا گیا ہے شائرہ کس سے دوستی کرنا چاہتی ہے شائرہ سکھ سے دوستی کرنا چاہتی ہے خون وہ راہب کو ترس کر رہے گئی ہے اور یہ کیفیت وہ حالات طویل عرصے تک اس آزمائش کی گھڑی میں اپنے آپ سے ناومیدی کے نقشونکار اُبھارنا شروع کر دیتی ہے آپ دیکھیں سوال امبر دو کا جیم سوال امبر دو کا جیم بھی جو ہے تو یہاں پر سرگرمی دی گئی ہے کہ نظم اور پھر اس کی سینب جو ہے تو ربائی ہے شائر میرانیس ردیف میں آئے اور کافیہ فنا تیسرا دیا گیا ہے درجہ زیل شیر کی استثانی وضاحت کیجئے تو یہ شیر ہے اس کی یہ وضاحت ہے کہ میرانیس کی اس ربائی کا موضوع وہ مرکز وہ آخرت کی اور حقیقتوں کا اظہار کر رہا ہے شائر کے مطابق ہمیں دنیا سے جی نہیں لگانا چاہیے کیونکہ یہ عارضی ہے فنا ہونے والی ہے جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ آخرت کے بارے میں گور و فکر کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے حضور جو عبدی وہ پہتے ساب کے مراحل کو ذہن نشین رکھتے ہوئے آقیبت کی زندگی کی تیاری کرے سوال نمبر تین سوال نمبر تین کا علیف میں جو ہے تو اکتواز کی روشنی میں تیداد لکھی ہے انہیں سادہ دھسل منٹو خاکا نگار کو لکھے گئے منٹو کے خط پاچ منٹو کی بیٹیاں تین تھی منٹو کو ملنے والے مکانات کا ذکر دو بار آیا ہے منٹو پاگل خانے کتے بار گئے دو بار یہاں پر جو ہے تو سرگرمی دی گئی ہے کہ برے وقت آئے تھے اور چلے گئے جملے مکمل کرنے کے لئے مکان چھن گیا مگر دوسرا مکان بھی خاصا اچھا ہے تیسرا پھر معلوم ہوا منٹو پر مقدمہ چلا اور جیل ہو گئی نمبر چار پھر سنا کے دو بار آیا پاگل خانے چلے گئے نمبر دو کا بے درجی زہل میں سے کوئی دو سرگرمیاں آپ کو مکمل کرنا ہے تو اس میں کیا ہے منٹو کی شراب نوشی اور اس کے انجام کی روشنی میں اپنے خیالات تحریر کیجئے تو یہ ذاتی راہ جو ہے تو آپ کو خود سے حل کرنا ہے نمبر دو کا سو نمبر تین کا بے بے کا پہلا سبق میں مذکر ممبئی کے منظر نامہ بیان کیجئے نمبر جواب خاکہ نگار عزیز کیسی کے اپنے آبائی وطن حیدر آباد اور اس کے کلچر سے لگاؤ کے حوالے سے شہر ممبئی کے منظر نامے کو پیش کیا ہے ان کے مطابق ممبئی وہ جگہ ہے جہاں روزی روٹی کے حصول اور ظاہری دکھاوے کی سرگرمیاں فرد کو چین سے دو گھڑی پیٹھنے نہیں دیتی زندگی مشکلوں اور دعاو پیچوں میں علچ کر رہ گئی ہے ہر طرف ٹکراو ہے ہر کوئی اپنی اپنی فکر اور اپنی اپنی دھن میں پھیران و پریشان ہے جو ناکام ہو گیا تمام عمر سمل نہیں سکتا ہر پل قدم قدم پر انسان کا ریاکاری بے یقینی اور بے اتمنانی سے واسطہ ہوتا ہے تو اہلِ علم و قلم اور اہلِ حنر لینو حرزہ گوئیوک کی چوکھٹ پر ماتھا رگڑنا پڑتا ہے ممبئی مبستی ہے جہاں انسانی ضمیر کی آواز پیسوں کی خنق میں دبا دی جاتی ہے یہاں پر دوسرا سوال یہ ہے کہ اسمت جاوید کے تعلق سے ان کی اہلیا منور جا کے خیالات تو یہ تین تین نمبر کے لئے دو ہی کرنا ہے تو ہم نے یہاں پہلا اوپر لیے دوسرا یہ کہ موصوفہ کے مطابق ان کے شوہر اسمت جاوید ایک معصوم سیدھے سادے شریک نفس نیک تبا اور سنجیدہ اور وسیل قلب انسان تھے انہوں نے ان کے ساتھ زندگی بر نیک برطا کیا اور ان کے کاموں کی بہت تاریف کرتے تھے وہ علم کا بیتہ دریہ تھے وہ جو بھی مورنگ آباد میں انہوں نے پیتیس سال گزارے اس دوران انہوں نے جتنا سیکھا پڑھایا اگرچہ وہ کنات پسند تھے لیکن حصول حق کی خاطر کسی قسم کے مسالحت کے لئے تیار نہیں تھے وہ مجلس آدمی نہیں تھے کم بولتے تھے بیسوں مبائسے سے دور رہنے والے انسان تھے انہوں نے اپنی شخصیت کا قد اوچہ کرنے کے لئے انہوں نے اپنی شخصیت کا قد اوچہ کرنے کے لئے کسی بڑی شخصیت کو بیساکی کے طور پر استعمال نہیں کیا وہ انشاء پرداز شاعر نکات ماہر لسانیت مترجم اور بہت اچھے محلم تھے وہ کئی زبانوں کے ماہر تھے جن میں اردو فارسی عربی ہندی مراتھی اور انگریزی شامل ہیں سوال نمبر تین کے بعد میں سوال نمبر چار تو چمپت ہونا یعنی کہ فرار ہونا بھاگ جانا جملہ اس طرح ایسا جائیں گا کہ سابر ہر دن دو پہر میں اسکول سے چمپت ہو جاتا یعنی کہ فرار ہو جاتا نمبر دو دل بلیوں اچھلنا یعنی کہ بہت زیادہ خوش ہونا دسوی جماعت میں میرٹ آنے پر عزر کا دل بلیوں اچھلنے لگا اس رات کوئی ایک کرنا ہے وہ اللہ وہ بھی کیا زمانے تھے اس کو خبریہ جملہ بنانا یعنی کہ خبر والا جملہ ایسا بن جائیں گا وہ زمانہ بہت خوب تھا یعنی کہ قدیم زمانے کی معلومات سنائی جارہی ہے یعنی کہ خبر دی جارہی ہے دوسرا ہے وہ کیوں ان میں شمار کیا جائے تو استفام کو اقرار میں تبدیل کرنا ہے شمار کیا جائے اس میں شک پیدا ہو رہا ہے اب اس کو اقرار میں کیسا کریں گے کیسا لکھیں گے جواب وہ کیوں ان سے الگ کیا جائے تو نمبر تین میں جو دیا گیا ہے تو کوئی ایک کرنا ہے اینے کہ ارے یہ کیسے اس کا صرف ہی تجزیہ کرنا ہے تو ارے یہ جو ہے تو یہ حرف ندہ ہے یہ جو ہے تو یہ زمین اشارہ ہے اور کیسے یہ حرف استفام دوسرا ہے یہ سن کر ہماری خوشی کی انتیا نہ رہی اس کا نیوی تجزیہ کیسا کرنا ہے اینے کہ یہ مفرد جملہ ہے پہلے تو یہ سن کر یہ مقتدہ ہے ہماری خوشی کی انتیا نہیں رہی یہ خبر ہے نمبر چار زیل کے جملوں میں سے لفظی مرکبات کو جدول کے مطابق تقسیم کیجئے ہم چڑیا گھر دیکھنے گئے تھے وہ بہت زبان دراز ہے تو یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو یہ دونوں جملے جو ہے ہے تو اس میں ہندی ہندی کے الفاظ نکالنا ہے فارسی فارسی کی نکالنا تو جیسا کہ چڑیا اور گھر یہ دونوں بھی ہندی کے لفظ ہے چڑیا بھی ہندی کا ہے گھر بھی ہندی کا ہے اور زبان جو ہے تو یہ فارسی کا لفظ ہے دراز بھی فارسی کا لفظ ہے تو ایکزام میں آپ کو یہ گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے ایسے الفاظ میں سے صرف دو الفاظ مکال کر آپ کو یہ تحریر کرنا ہے دوسرا شہر یہاں پر ہے کہ آتش وہ آب وہ خاک وہ بادنیلی وزے سوز و نم وہ رم وہ آرام تو درج والا شہر میں لفظ و نشر والے الفاظ کو ہم میں لکھنا ہے تو جواب دیکھیں کہ جوڑا گیا ہے یعنی کہ آتش آپ خاک یہ الفاظ کو خون آپ کی مثال سے واضح کیا گیا تو اس عمل کو نشر گئتے یعنی کہ مجموعی طور پر اس سنف کا نام ہے لفو نشر درج زیل اشار میں سے کسی ایک شیر میں آنے والی تجنیس کا نام جو کوئی بات کی سیبیاں بسارے کرے مطلب کی پر موتیاں سارے تو دیکھئے اس شیر کے کافی پسارے اور سارے میں ایک حرف زائد ہے تو پسارے میں ایک حرف زائد ہے اور سارے میں ایک حرف انہ کے پے کم ہے تو جب شیر میں ایسے دو الفاظ ہے جن کے امبلے میں ایک حرف شروع درمیان یا آخر میں زیادہ ہو یا کم ہو تو ایسی تجنیز کو تجنیز ناکیز زائد کہتے ہیں نہیں عشق سے زرد زردار میں ہوں اگر ہے وہ یوسف خریدار میں ہو تو یا دیکھئے کہ اس شیر میں زرد اور زردار تو آخر میں دو حرف زائد ہیں تو جب شیر کے دو یکسہ لفظوں میں ایک لفظ کے آخر میں دو حرف زائد آئے تو ایسی تجنیز کو تجنیز مزیل کہتے ہیں درج زہل اشار میں سے کسی ایک شیر کی تکتی کیجئے اور بہر کا نام لکھئے تو یہ پہلا جو شیر ہے تو یہ بہر حضر مسمن سالیم کا شیر ہے تو اس طرح سے آپ کو تکتی نظر آ رہی تو ایسی تکتی لکھنا ہے بس ہوگئے پاس شویر تو بہر حضر مسمن سالیم میں مفائل مفائل چار مرتب آئے گا تو اس کے میم ایک الفاظ فی علیف دو الفاظ این یہ دو الفاظ لام نون چار بھی کالوم میں لکھ لینا ہے میم ایک الفاظ ہے تو ہم نے ایک لکھ لکھ فی علیف یہ دو الفاظ ہے لام نون دو الفاظ ہے دو تو دیکھو اس طرح سے تکتی کی جاتی ہے تکتی کے ویڈیو ہمارے افروز روشن یوٹیو چینلل پر موجود ہے اور آپ کو نیچے جائے تو یہ بہر کا نام لکھنا نہیں بولنا ہے نمبر دو دیا گیا کہ انہیں جب سے ہے اعتماد محبت وہ مجھ سے جگر بد گمہ اور بھی ہے تو یہ فولون 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 کہلاتی ہے کیونکہ اس بہر کا نام بہر متقاری مسمن سالی تو ایک الفاظ ہے لام نون دو الفاظ ہے تو چارو بھی کولوب میں آپ کو ایسا لکھ لینا ہے اور پہلا مسرہ پھر دوسرے مسرے کی آپ کو تکتی کرنا ہے تو تکتی کے ویڈیو کو سمجھ لکھنے گے ہم نے آپ تو آپ کو یہاں پر کیا لکھنا ہے کہ آز ہم جس مشہور شخصیت کا انٹریو لینے جا رہے ہے وہ کسی تعریف کے موتاج نہیں ہے وہ پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے پہلا سوال اپنی زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں کچھ بتائی نمبر دو آپ کو ریل ڈرائیور بننے میں کون کون سی دشواری یا دشواری کا سامنا کرنا پڑا نمبر تین آپ کی کوششوں میں اور کن کن لوگوں کا تاؤند رہا یہ کوچر مارک لگانا بھی نہیں بھولنا ہے یہ آپ چوتھا دیا گیا ہے آپ کی نظر میں ریل ڈرائیور بننا کیسا ہے نمبر پانچ آپ کے مطابق کامیابی کا مفہوم کیا ہے نمبر چھے آپ کا ذریعہ ترگیب کون ہے نمبر ساتھ تعلیم کے میدان اور بھی بہت سارے پیشے پیشے تھے پھر بھی آپ نے ریل ڈرائیور بننا کیوں پسند کیا نمبر آٹھ کیا آپ کے گھر میں اور کوئی اس پیشے سے وابستہ ہے نمبر نو آپ کی زندگی کا ایسا کوئی واقعہ یا لمحہ جسے آپ کبھی نہ بھول پائے اور نمبر دس آپ ہمارے تلوہ و تعلیم کو کیا پیغام دینا چاہیے اب دیکھئے بے بے کسی دوا خانے میں فری میڈیکل کیام کا تاروخ نام ترتیب دیجئے تو دیکھو یہاں پر سنو 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 فری میڈیکل کیام تاریخ لکھنا ہے 23 فروری 2024 برن جمعہ کب ہے صبح ہے 10 بجے سے 2 پہر 4 بجے تک پھر اس کے بعد میں فری میڈیکل جو چیک اپ رکھا اور گزائیت سے مطالق مشورات بھی آپ کو دیے جائیں اب اس کیام میں سہولت کیا کیا دی گئی ہے تو سہولت میں تیبی موائنہ سی بی سی شگر ٹیسٹ ای سی جی ایکس ادوائیات اور مفت گزائیت سے مطالق تجابی سلٹین کے ڈاکٹر کون کون سے آنے والے ڈاکٹر جی ایم خان ممبئی ڈاکٹر ابراہیم زیا ڈی تو آپ کو یہاں پر ایمیل آئی ڈی بھی دینا لکھنا ضروری ہے پتہ بھی جو دیا گیا ہے ایمیل آئی ڈی بھی دی گئی ہے کسی کونٹیک نمبر سے کونٹیک سے تعلق نہیں کسی سے اردو جونئر کالج میں الودائی تقریب کا انعقاد ممبئی تیویس فروری حضب روایت امسال بھی اردو جونئر کالج میں الودائی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوا طالب علم شمی مسمانی نے حمد اور لات پاک احسان دانش نے مترنم آواز میں پیش کی اسکول کے مثالی طالب علم احسان صدقی نے تعریفی و استقبال علم کی ادائیگی کی شمائل ارم نے تقریب کی اگراز و مقاسد پر روشن ڈالی اور بارہوی جماعت کی جانب سے اسکول وہ کالج کے تدریسی اور غیر تدریسی عملہ کی گل پیش کی گئی اس کے بعد طلبہ و طالبات نے علم تقریب پر نظم گیت اور تعلیم کی اہمیت پر ڈراما پیش کی اور سامائن سے خوب دادو تحسین حاصل کی اسکول حضا کے اسٹاف سے محترم کاشف سرور سر نے طلبہ و طالبات کو عالی تعلیم جاری رکھنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ انسان کے لئے تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جیسے انسان کے جسم میں روح صدر تقریب حفظ الرحمن سر نے طلبہ و طالبات کو نصیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تعلیم کے میدان میں ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے جس کی وجہ سے اپنی تعلیم ترک کرنے پڑے تعلیم علم کو اس بات گور کرنا ضروری ہے کہ ان کے والدین رات دن کی محنت و مشقت ترک آپ کے اخراجات کو بام تکمیل پر پہنچاتے ہے اور سبی کو بارہوی جماعت میں نمائع کامیابی سے پاس ہونے کے لئے دعا دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ ملک کے مستقبیل ہیں آپ کو تعلیم کے میدان میں اپنے مستقبیل کو روشن بنانا ہے اس شاندہ تقریب کا اختیام کمر زیا سر کے ازار تشکیو سے اس تقریب کی نظامت کے فرائز منور زیا سر نے اجان دی دیکھ ہے سوال نمبر پانچ کا آخری ڈال مہاراشت کی ہمیرا صدف نے باراوی بورڈ میں تیسرا مقام حاصل کیا اس سے متعلق فیچر تیار کی تحریر کیجئے فیچر آپ کو کیسے لکھنا ہے فیچر لکھنے کا طریقہ دیکھ لیجئے سب سے پہلے یہاں ہیڈ لائن مہاراشت کی ہمیرا صدف نے باراوی بورڈ میں تیسرا مقام حاصل کیا اب یہاں پر اٹھین نو فیصد سے کامیاب یہ طالبہ سکھ کی ٹاپر بنی فیزکس میں اٹھین نو کیمیسٹری میں ننین اور بیلوجی میں سو مرک حاصل کی اب یہاں پر گاؤں کا نام امروطی نام نگار مہاراشت کے امروطی شہر کی طالبہ ہمیرا صدف نے اٹھین نو فیصد نمبر تحاصل کر کے باراوی بورڈ کی میرٹ لیشت میں تیسرا مقام اور امروطی شہر کی ٹاپر کا مقام حاصل کیا معلوم ہو کہ ماراشت کے بورڈ کے امتیانت کے نتائج ستاویس مئی دو آزار تیویس کو ظاہر ہو گئے تھے تفصیل تکمیل کے مطابق ہمیرا صدف امروطی شہر کے اچلبور میں اکرا نگر کی رہنے والی ہے وہ گلاب نبی آزاد کالیج کی طالبہ ہے کابل ذکر بات یہ ہے کہ اس کی ایک آخ نابینا ہے اس کے باوجود ہمیرا صدف نے تینوں مزامین میں سب سے زیادہ مار کا حاصل کی نیوز 28 مئی کی ایک ریپورٹ کے مطابق ہمیرا صدف کا تعلق ایک گریب گھرانے سے ہے ہمیرا صدف کی والدہ فردوس انجوب گھریلو خاتون ہے جبکہ اس کے والد ادریس علی اپنی پیٹے سے ٹائر پمچر کا کام کرتے ہے ادریس علی کی دکان اچلبور امراض پر موجود ہے ہمیرا صدف اپنے والدین اور تین بہنوں اور ایک چھوٹے بھائی کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتی ہے ہمیرا صدف کی والدہ کا کہنا ہے کہ ہمیرا صدف بچپن سے ہی ذہن ہے اور روزانہ کالیج سے آ کر نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وہ ساتھ گھنٹے مطالع کرتی ہے اور اپنی سہیلی کے موبائل کی مدد سے مواد حاصل کر استفادہ حاصل کرتی ہے پڑھائی میں کچھ سہیلیوں کی مدد بھی کرتی ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہم گریب ہونے کے بوجود ہمیرا صدف کی سہیلیہ امیر دھرانے سے تعلق رکھتی ہے اس کے والد کی خواہش ہے کہ ہمیرا صدف اور مزید کامیابی حاصل کرے اور والدین لواکین کے ساتھ قوم اور ملک کا نام روشن کرے ہمیرا صدف اس کامیابی سے بہت خوش ہے اور مستقبل میں دکٹر سرجن بن کر وہ گریبوں کی خدمت کرنا چاہتی ہے ہمیرا صدف کی اس کامیابی سے اس کے گھر والے فولے نہیں سما رہے جب سے ہمیرا صدف کی کامیابی فیلی ہے تو دور دراز سے رشتے دار آم و خاص لوگ مبارک بات دینے پہنچ رہے ہے زلے میں نہیں پورے ملک میں لوگ خوش ہیں ہر کوئی ہمیرا صدف کے مستقبل میں کامیابی کی دعا کر رہے ریاست کا نام روشن کرنے پر تحصیل دار کلیکٹر اور رہنماء اور دیگر کمیٹیوں کی جانب سے احزاز و استقبالیہ پروگرام میں توفے دینا جاری ہے